آج اس خارق رب میں موجود سمانی مکر بیاری جی، اکشمی رائن جی، سرویز بیلچان صاحب، رام سروب جی، چوتپن گوجر صاحب، کیلہ رام جی، منچ میں ہمارے ایرہ پریشت کے چیرمن صاحب، جناب تکشب بیوہ صاحب، رام بیلاج جی، ساہوٹ جی، سبھی پارشت گند اور شہر کی سبھی گند ماننے بکتی یہاں پستے تھے ہیں، میں سب سے پہلے جتے بھی پور سینک اور یہ پریبار جن ہے، آپ سب کو بہت بہت سادوہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے مل کر آج ٹاؤنگ جلے کے ٹاؤنگ شہر کے اندر ایک خوبصورت شہیچ مارک راہی ہاں پر ہم نے شروعات کری ہے، میں آپ سب لوگوں کو پدھائی دینا چاہتا ہوں اور جس بہاونہ کے ساتھ ہمارے بھائی ہمیں کہانی سنا رہے تھے کہ یہ شہیچ مارک کس کے بنایا ہے یہ سرکار نے راجستان کے پتک جلے میں اس پرکار کے سمارک بنانے کے ایک پرکرپنا کری تھی اور کیونکہ بیچ میں لگاتا ہے اچار شہید آگئی تھی، لوگ سبقے چناؤ تھے اور میں کہاں کل یا پرسو تک اچار شہید لگی ہوئی تھی تو اس کا اتخارن لوگ نہیں کر پائے تھے لیکن میں دھنیوہ دینا چاہتا ہوں نگر پریشت کا بھی کیونکہ شروعات میں اس کارکرم اس پورے سمارک کو بنانے کے لیے کچھ تیسیک لاکھ روپے کا آونٹن ہوا تھا مجھے خوشی ہے کہ ایک کروڑ روپہ الگ سر آگا ہے ہم لوگوں نے ایک کروڑ ٹیس لاکھ روپے کا یہ بہت خوبصورت اور ایک اچھا اسمارک بنایا ہے اسمارک بنانے کے پیچھے جو بھاونہ ہے اس کو پور وقت آئے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس دیش میں ہماری سردوں کو سرکشت رکھنے کے لیے ہمارے نوجوان چوپیسو گھنٹے جو بہرہ دیتے ہیں سندرز کرتے ہیں جاندہ دیلی پہ لے کر ہم سردوں کو سب لوگوں کو سرکشت رکھتے ہیں ان کو شہیدوں کو شہیدوں کے پریجنوں کو مان سممان ملے ان کی یادتار ہمیشہ بنی رہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں جو ریجسٹرڈ ہیں پور سینیک پندرہ سول کے پریجن اس کے علاوہ بھی سب لوگوں کو احساس رہے اس بات کا کہ آج اس مارک بنا ہے میں امید کرتا ہوں کہ پیڑیوں تک اس مارک بنا رہے اور خوبصورت ہو اور ابھی جو بتا رہے تھے یہاں پر کہ اس میں کچھ اشوکہ کی ستم لگانے ہیں میں نے علی جی کو بولا ہے بہت جلد اس کام کو ہم کر دیں گے جو آپ کی بچکوں کی جب کام ہو رہا ہے تو پورا ہونا چاہے آپ کے مند میں ہے کہ اس میں کچھ سنجھوڈن کرنا ہے اس کو ہم کرائیں گے لیکن یہ پرتیق ہے اس شادت کا یہ پرتیق ہے اس مانزمان کا جو دیش اور سماج سینکوں کو دینا چاہتا ہے ہمارے جو بیرگتی کو پرابت ہوئے سینک ہیں ان کے مانزمان میں ان کے شان کے لیے ایسا دیش کے راجانی دلی میں بھی ہے مجھے خوشی ہے کہ راجستان میں آج پونگ جلے کے اندر اس پرکار کے سمارک کو ہم لوگ آپ کی سب کے سعیوگ سے برانے میں کامیاب ہو سکے جہاں تک منوبل کی بات کر رہے تھے میں بلکل ان کی بات سے سہمت ہوں مگر بیاری جی کی کہ سینک اگر فوج میں کام کرتا ہے تو تنکھا کے لیے نہیں کرتا ہے اس میں اپنا شوہ ہے اپنی ماتر بھومی کے لیے پریم اور ہر قیمت پر اس دیش کی سرط کو سرکشد رکھیں اس جذبے کو لے کر وہ ہم فوجیں بھرتی ہوتے ہیں اور منوبل بناے رکھنا کسی ایک بیکٹی کے ذمہ داری نہیں ہے پورے دیش کی ہے پورے سماج کی ہے اور اس دیش میں مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے سینکوں کے لیے جو مان سممان لوگوں کے ذہن میں ہے شاید کسی اور پیشے کے لیے نہیں ہے ہمارے سینک ہمارے فوجی وہ لوگ جو اس دیش میں کسی ایک جاتی دھرم سمدائی پرانت اس کی لیے نہیں کھڑے جو سینک سرط پر کھڑا ہے وہ ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں گے رکھا ہے اور یہ راجنیتی ویچار دھارا تھوٹے موٹے منویت ان سے اوپر اٹھ کر مجھے تو کہنے میں کوئی سنپوچ نہیں ہے کہ دنیا میں دو سو دیش ہوں گے لیکن بھارت کی جو سینہ ہے ہمارے جو فوجی ہیں وہ دنیا میں کسی فوج سے کم نہیں ہے اور ہمارا لوہ ہمارا پراکرم کوئی دنیا مانتی ہیں مجھے سووا کے پراکت ہوا کہ میں ایک فوجی بڑی اوریں پیدا ہوا میرے دادا فوج میں حوالدار تھے ان کا ایک سپنا تھا کہ ان کے بیٹے میرے پیدا ایک افسر بنے کیونکہ جب نون کمیشن ہوتے ہیں فوجی ان کی ایک امید رہتی ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی آفیسر کمیشن لے کر آگے بڑھے تو میرے پیدا جی نے ائر فورس میں کام کیا اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں ٹی اے میں پرادشک آدمی میں دوزار بارہ سے کام کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ ٹی اے کی جو فوج کی بڑھتی ہوتی ہے یہ بارہ مہینے کے نہیں ہوتی اس میں سال میں کچھ ہفتے ہم لوگوں کو اپنا نوکری کرنی پڑتی ہے فوج کی لیکن جو بردی پہن کر جو احساس ہوتا ہے اس کا بیورن کوئی نہیں کر سکتا وہ ہی جانتے ہیں جنہوں نے بردی پہنی ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ کھاکی اور جو بھری بردی پہنتے ہیں ہم لوگ اس کو پہننے کے بعد ایک انوٹھا انوبر انسان کو ہوتا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج اس تارکم کو شروع کرنے کے لیے اس شاید سمارک آؤت گھرن کرنے کے لیے مجھے ہاں پر آمنتریت کیا گیا اور میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس سمارک کو اس کی دیکھ رہے کے لیے جو ہمارا ریجسٹر پورپ سینکوں کی جو سنسطہ ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سب لوگ آگے بڑھ کر اس کو آپ سمع لیں یہ ہم نے بنا دیا اب یہ آپ کو سپر کرتے ہیں پورا سیو پوری مدد پوری سائطہ ہم بھی کریں گے لیکن آپ لوگ اپنے طریقے سے اس کو بنا کر مینٹین کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں اس میں اور ہم آگے بڑھاتے رہیں کیونکہ یہ میں مانتا ہوں کہ رائستان میں بہت بنے ہوں گے لیکن ٹام کا ہمارا جو سمارک ہے یہ کسی سے کم نہیں ہے اس کو اور خوبصورت بنانے کے لیے اس کی شام کو اور بڑھانے کے لیے جو بھی اندرمان کرنا ہے یا اور اس میں چیزیں جوڑنی ہیں اس کام کو ہم لوگ کریں گے بھارت کا اتحاس ہماری فوج کا اتحاس ایسا ہے جس کو کوئی بلا نہیں سکتا